موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپ سٹوری کے ساتھ آپ کا مزبان التافیانی حاضر خدمت ہے کچھ نئے موضوعات کچھ نئے ٹاپکس کچھ نئی خبریں اور کچھ نئی چیمگوئیوں کے ساتھ جو اس غدشتہ ہفتے میں شہر کراچی میں اور خاص طور پر وطن عزیز میں چلتی پڑتی رہی اور ہمیں اور آپ کو میڈیا مینسٹری میڈیا اور سوشل میڈیا سے آگاہی ملتی رہی ناظرین اکرام سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں بارشوں پر بارشیں دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں اور کئی بار ہوتی ہیں اور شاید ہم سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہیں اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کہ بارشوں پر کسی انسان کی کسی حکومت کی کسی ریاست کی دسترس بھی نہیں ہے یقینی تو پہ یہ قدرتی عمل ہے اور اس عمل میں کوئی رکھنا ڈال نہیں سکتا ہاں اس کو اللہ نے اس بارش کو بھی انسانوں کے ہاتھوں میں کچھ اس طرح سے دیا ہے کہ آپ کا انوارومنٹ آپ کا ماحول بارش سردی گرمی اور بہت سارے ایسے موسم یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں کم و بیش اس انداز سے ضرور دی ہیں کہ آپ ایسا ماحول ضرور بنا سکتے ہیں کہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بارشوں پر بات کرنے سے پہلے ماحولیات پر بات کرنے سے پہلے درختوں کی کٹاؤ اور درخت لگانے کی بات کروں گا تو دنیا میں پاکستان نے گدشتہ ادوار میں یعنی کہ میں کوئی پانچ سات سال پرانی بات نہیں کر رہا گدشتہ دور کی بات کر رہا ہوں ایک طویل سلسلہ شروع کیا تھا بلینڈ ٹریز کا اس میں کی پی کے نے آغاز کیا تھا اور پھر پاکستان میں اسے سیاست کی نظر کر دیا گیا حالانکہ ملک میں جس بھی ملک میں کسی بھی خطہ زمین پر درخت جو ہیں وہ کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں میں اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں اور درختوں ہی کی وجہ سے درختوں ہی کی وجہ سے جو ہے وہ موسم جو ہے وہ خوشگوار رہنے کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں گرمی کے شدد کا بے پناہ اضافہ کئی ماہرین جو نباتیات ہیں انہوں نے کہا کہ کیوں کہ ہم نے جنگلوں کا کٹاؤ اس تیزی سے کیا ہے اس تیزی سے کیا ہے لکڑی مافیا جسے ہم کہتے ہیں وڈن مافیا اس نے اتنی تیزی سے جنگلوں کی کٹائی کی ہے جس کے بعد موسمی اثرات جو ہیں وہ ہمارے اس خطہ زمین پر آنے ہی تھے خاص طور پر کراچی جس برے انداز میں قدشتہ دنوں میں گرمیوں کی لپیٹ میں رہا شاید لوگ جو کہ ستر ستر اسی اسی یعنی کہ چھے چھے آٹھ آٹھ ڈہائیاں گزار چکے شہر کراچی میں انہوں نے بھی کہا کہ شاید ایسا موسم انہوں نے شہر کراچی میں نہیں دیکھا تو یہ موسمی اثرات جو انسان اپنے ہاتھوں میں رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ودیت کردہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ پھر کراچی کیا حال ہوا قدشتہ گرمیوں میں اور شاید آگے آنے والے دنوں میں بھی اس کے کوئی اثرات میں بہت زیادہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو یہ ایک اچھا سلسلہ جو ہے وہ درخت لگانے کی کمپینز کا ہر جگہ پر آغاز ہو رہا ہے اور کئی اسکولوں میں کئی یونیورسٹیز میں اور کئی پارکس وغیرہ میں آپ بھی اپنا ایک درخت ایسی جگہ لگائیے جو اس سے پہلے بھی میں اپنے ایک جو ہے اپنی پرگرام میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ کوئی ایک ایسا درخت لگائیے پھر اس کی حفاظت بھی کیجئے ایک درخت کو اپنے بچے کی طرح پالیے اسے بڑا کیجئے اگر ایک گھر سے ایک درخت اگر ایک گھر سے ایک درخت لگنا شروع ہو جائے گا اور پھر اس کی ہم حفاظت بھی کریں گے تو آپ سوچئے کتنے گھر ہیں اور کتنے درخت لگ جائیں گے اور یہ درخت جو ہیں یقین طور پر آپ کے اور ہمارے تو ہو سکتا ہے کہ کام نہ آئیں لیکن ہماری آگے آنے والی نسلیں جو اگلے آٹھ دس بارہ سالوں میں جوان ہوں گی انہیں خوشگوار موسم مل جائے گا انہیں ایک تازہ آب و ہوا مل جائے گی تو شاید یہ صدقہ جاریہ ہوگا جب تک کہ یہ درخت رہے گا وہ جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہے گا اس کے سمراز سے اس کی چھاؤں سے اس کی آب و ہوا سے اور اس کے پھلوں سے ہماری آنے والی نسلیں فیضیاب ہوتی رہیں گی تو یہ تو ایک سلسلہ مجھتہ دنوں میں ایک پوست بھی میں پڑھ رہا تھا کہ اگر اس میں کچھ اس انداز سے بتایا گیا تھا کہ اگر ہم ایک درخت جو خاص ایک درخت ہیں جو آب و ہوا کے لیے بڑا ہی موضوع ہیں فاصلے پر ہر ایک درخت لگا دیا جائے اور ایسے ایسے سو درخت لگا دیا جائیں دس میٹر کے فاصلے سے سو درخت کا ایک ایک جو ہے وہ خاندان بنا دیا جائے تو وہ پانچ سو میٹر کی سراؤنڈنگز کے موسم کو خوشگوار کر دیتا ہے سو درخت پانچ سو میٹر یعنی سمجھیں ایک گاؤں جو ہے وہ خوشگوار زندگی گزارنا چنو کر دے گا ان درختوں کے سائے میں تو درخت کی یہ اہمیت ہے میں نے پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں انسان کو ودیت کی ہیں یہ ٹیکنالوجی انسانوں کو فرام کر دی ہے کہ اپنے موسم کو تم اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہو اگر چاہو تو اسے خراب ہونے سے بچا سکتے ہو اور درختوں کے کٹاؤں کو کہا ایک سلسلہ ہونا چاہیے لکڑی کی ضرورت ہے دنیا میں ہر جگہ پر ہوتی ہے لیکن اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ طلب اور رسط کا بڑا خیال لکھا جاتا ہے آپ درخت لگاتے بھی جائیں اور پھر ہو سکتا ہے بہت سے ضرورت اس کا کٹاؤں بھی ضروری ہوتا ہے جنگلات کے کٹاؤں سے لیکن انہی جنگلوں میں پھر نئے درخت نئے پودے لگنے چاہیے تاکہ وہ آگے جائیں صرف کٹاؤں سے کام نہیں چلتا اور اس میں پھر طلب اور رسط کے فرق کے بعد جو ہم معاشیات میں پڑھا کرتے تھے یہی ہمیں پھر نظر آتا ہے ہمارے آب و ہوا میں اور ہمارے انوارمنٹ میں ہمارے موسمیاتی تبدیلیوں میں تو بات شروع ہوئی تھی کراچی کی بارشوں سے ناظرین اکرام کراچی کی بارشوں نے تو ایک نیا ہی رخ اختیار کر لیا ہے شاید جس طرح سے ہم نے گرمیاں ایسی نہیں دیکھی تھی اسی طریقے سے ہم نے جو ہے ایسا موسم بارشوں کا بھی بہت کم کم ہی دیکھا ہے کہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کسی وقت ہو رہی ہے کسی وقت نہیں ہو رہی کسی جگہ ہو رہی ہے کسی جگہ نہیں ہو رہی کہیں بہت ہی بندہ باندھی یا پھوار پڑھ رہی ہے تو کہیں بہت ہی تیز موسرہ دھار بارش ہو رہی ہے تو یہ سارے موسمی تبدیلیاں جو ہیں یہ ہم اب آکے اس عمر میں دیکھ رہے ہیں شاید آگیاں میلے دنوں میں یہ تبدیلیاں کیسے رنما ہوں گی ایک بات میں کہنا بول گیا کہ یہ موسمی تبدیلیاں جو ہیں بہت حد تک جو سنامی کا نام آپ نے سنا ہوگا سنامی توفان جو تھا اس کے بعد وہ زیر زمین سمندر سے جو ٹکرایا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد سے دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں اور زمین جو ہے وہ اپنے اپنے اس مہور سے تھوڑی سی کسک گئی ہے اس اس پرٹیکولر موسمیاتی تبدیلیوں یا اس ارتھکویک جو زمین کے اندر سے ارتھکویک آیا ہے بہت ہی اندر تھا لیکن انتہائی شدید ترین تھا جسے ہم سنامی کا نام بھی دیتے ہیں بڑا سنامی تو اس کے بعد پھر سیاسی طور بھی بڑا مشہور ہوا تو اس کے بعد سے پوری دنیا صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا میں ایسی جگہ بارشیں کم ہوا کرتی تھی وہاں بہت زیادہ ہونے لگی جہاں گرمی بہت پڑتی تھی وہاں گرمیاں ہونے لگیں یورپ کی طرف بھی شاید اس کا اثر ہوا ایشیا کی طرف بھی اس کا اثر ہوا اور کئی ممالک جو ہے وہ اس سے نمٹنے کی اب کوشش کر رہے ہیں پاکستان گزشتہ شالوں میں بلین ٹریز ٹریلین ٹریز اور نہ جانے کتنی ایسی کوششیں کی ہیں اور اس میں کسی حد تک کامیابی ہوئی اور کامیابی کا جو ممبا ہوتا ہے وہ دنیا کی تخلید ہوتا ہے تو دنیا نے یعنی کہ مجھے یاد ہے بہت اچھے سے کہ یوکے کے پرائم منسٹر نے یوکے کے پرائم منسٹر نے پاکستان کے اس وقت کے وزیر آزم کی اور اس وقت کی اس ایکٹیویٹی کی جو ماحول کے تحفظ کے لیے پاکستان نے شروع کی تھی اس کی تعریف کی تھی تو یہ بڑی ملپ میں کہنا ہوں حیرت انگیز بات ہوتی ہے کہ دنیا کے طرح کی آفتہ ممالک جو ہیں کسی چھوٹے ملک اور پھر پاکستان میں تو درخت لگانے کا رجانی نہیں نہ ہی اس کو پریزرف کرنے کا نہ ہی اس کی حفاظت کا کوئی ہمارے جو ہے وہ ہمارے ہاں کوئی سیوک سینس سمسنی جاتی ہے نہ ہی ہمیں اسکولوں میں کچھ بتایا گیا ہے نہ ہی ہمیں یونیورسٹریز میں اس کی تقلید کی گئی ہے تو یہ ایک رسمی سی تقاریب نہیں ہونی چاہیے رسمی سی ٹری پلانٹیشن کی کوئی ایکٹیویٹی یا ڈرائیو نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ان درختوں کا کیا ہوا یہ درخت کہاں تک پہنچیں ان کی حفاظت کہاں تک ہونے جاری ہے سرانونس کے لوگوں کو اس کا ذمہ دار بنا دیا جائے کمیونٹی سرویسز اور سوسائیٹی کو اس کا ذمہ دار بنا دیا جائے تو میں لگتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی ڈرائیو ہے اور اس کا فائدہ بے حد ہو سکتا ہے ہمارے اس معاشر کو ہمارے سوسائیٹی کو بارشوں کی بات کر رہا تھا تو بارشوں کے لیے ایک توفان برپا ہو جاتا ہے آ رہا ہے تین سو نوے کلومیٹر کی رفتار سے آ رہا ہے تین سو نوے کلومیٹر دور رہا گیا ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور رہا گیا اور پھر کیا ہوا پھر ہوا یہ کہ وہ کہیں کراچی کی حفاظت ہو گئی شاید ہماری دعائیں قبول ہو گئیں اور یہ کسی اور طرف نکل گیا ایسی باتیں اب سے نہیں شاید ہم چھوٹے سے تب سے سنتے چلے آ رہے ہیں پہلے توفانوں کی بازگرش تھوڑی سی کم ہوا کرتی تھی آج کل کچھ زیادہ اس اعتبار سے بھی کہ کہ سوشل میڈیا نے بڑی ہرسمنٹ پیدا کی ہے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز اگر چھوٹی سے بھی ہو تو اسے بڑا کر کے دکھانا اور یقین طور پر اپنے ویوز حاصل کرنا اور اس ویوز کے ذریعے اپنی انکم کا ذریعہ بنا دینا اپنی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی پیداوار کو بڑا دینا معاشی پیداوار کو تو یہ ایک سسلہ ہے جس کا میں اور آپ خمیازہ یہ بھگتے ہیں کہ ہم ایسے بہت سارے کام جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان پرٹیکولر دنوں کے اندر لیکن کیونکہ بارشیں مثال کے طور پر بہت ساری تقاریب جو ہیں جس سے سوشل تقاریب کہیں سماجی تقاریب کہیں شادیوں کی تقاریب کہیں ان رومرز کے باعث جو ہیں وہ تبدیل کر دی جاتی ہے ان کی ڈیٹس کو آگے پڑا دیا جاتا ہے اسے روک دیا جاتا ہے اور بہت ساری تظامات تو ہماری اس چھوٹی سی میں سے غلطی تو نہیں کہوں گا لیکن چھوٹی سی افوا بنا تصدیق کی افوا سے ایسے بہت سے معاشی اور سماجی مسائل جنم دیتے ہیں نقصان بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو کاروباری نقصان بھی ہوتا ہوگا کیونکہ لوگ ٹرائولنگ سے بھی پھر اشتناب کرتے ہیں اور اس ٹرائولنگ سے اشتناب کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاشی طور پر بھی تھوڑا سا ہمیں نقصان ہوتا ہو یہ تو ایک طرف ہو گیا دوسری طرف شہر کراچی کی صورتحال بارش کے بعد ہماری سڑکیں ہمارے ندی نالے ہمارے گھروں تک پانی آ جانا لوگوں کی دکانوں تک میں پانی چلا جانا آج اگر میں آپ کو یونیورسٹری یونیورسٹری روڈ کی صورتحال کا اندازہ کروں تو آپ جا کے دیکھ لیجئے میں کہتا ہوں ایک ایریل بھی ہونا چاہیے نجانے کیوں ہمارے یہ میڈیا آئنکر پرسنز اور مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ کراچی کی صورتحال کو ایریل سے نہیں دکھاتے نجانے کیوں بار بار میرے ذہن میں یہ خیال آرہا ہے کہ اس یونیورسٹری روڈ کو ایریل ویو جو ہے وہ پورا دکھانا چاہیے کہ کہاں تک اب اس پر کام ہوا ہے سالوں گزر گئے تین سال سے کم و بیش اس پر کام جاری ہے اور یہ ہو ہی رہا ہے ایک ٹائم تو ایسا آیا تھا کہ کوئی ایک سال کم و بیش کیونکہ یہ میری روزانہ کی ٹرابلنگ ہے اس روڈ پر کم و بیش ایک سال کسی قسم پر کوئی کام نہیں ہوا صرف کام ہوا تو وہاں پہ نشائی لوگوں نے وہاں کے بہت سای چیزوں کو چوری کرنا شروع کیا اسے کاٹنا شروع کیا کاٹ کاٹ کے لے جانا شروع کیا میں نے اور آپ نے دیکھا کہ بے پناہ سریعہ وہاں سے غائب ہوا پولیسوں سے پکڑتی تھی کیا کرتی ہوگی پولیس یہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ محنت تو بیشارے اس نشائی نہیں کی ہے لیکن اس کا سمر جو ہے وہ اس پولیس کو یا پولیس موبائل کو مل گیا بہرحال اس سے تھوڑا سے اور آگے بڑھتے ہیں کیا انتظامیہ کا کام نہیں ہے کہ شہر کراچی میں اگر آپ ایک سڑک میں ابھی صرف یونیورسٹری روڑ تک ہی محدود ہوں کیونکہ شاید ایک بہت بڑا طبقہ آپ ملیر سے لے کر اگر صدر تک کا دیکھیں تو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے جس میں تمام تجارتی مراکس بھی اسی درمیان میں آتے چلے جاتے ہیں جس میں گلستان جوہر کے تجارتی مراکس کہہ دیں جمشید روڑ کی بہت پڑی شوروم مارکٹ کہہ دیں اس کے بعد صدر اور صدر کے بعد آس پاس کے بہت ساری تجارتی سرگرمیاں وہ تمام کی تمام متاثر ہو رہی ہیں لوگ راستے میں گھنٹوں پھس جاتے ہیں اور اگر اس بارش میں اس بارش میں اگر آپ ان سڑکوں کا حال دیکھ لیں کوئی دیکھنے والا نہیں کیا رین امرجنسی کی بھی کوئی سطح ہے ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں رین امرجنسی دنیا بھر میں یہ ادارے ہوتے ہیں اور ہمارے ابھی ادارے بنے ہوئے ہیں پیپرز میں آفیس میں اور تنخواہوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو رین امرجنسی کے ادارے موجود ہیں جن کا کام یہ صرف بارش ہوئی تو کیا کرنا ہے یعنی کہ پہلے سے تیاریاں اور اگر بارش ہو گئی ایسے ہو گئی انیسپیکٹڈ ہو گئی تو اس میں جو ہونے والے نقصانات ہیں جس میں سڑکوں کا نقصانات ہو سکتے ہیں گاڑیوں کا نقصانات ہو سکتے ہیں عوامی نقصانات ہو سکتے ہیں لوگوں کی تجارتی عملاق میں پانی کا پہنچ جانا لوگوں کی گھروں میں پانی کا پہنچ جانا تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے یا اس پر پہلے سے منصوبہ بندی کرنے کے لیے ہمارے ادارے موجود ہیں سٹی ڈسٹر گورنمنٹ کے ہی زیرے انتظام جو ہے رین امرجنسی کی خصوصی جو ہے وہ کمپینز ہوتی ہیں لیکن بدکسمتی تھی شہر کراچی میں اکہ دکھا جگہاں پر اگر آپ کو پانی کی نکاسی کے لیے کچھ مشینیں نظر آ جاتی ہیں تو آ جاتی ہوں ورنہ بدکسمتی ہے کہ ہمارے رین امرجنسی کا کونسپ جو ہے وہ انتہائی حد تک جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے اور جس کے باعث ہو یہ رہا ہے کہ سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں عوام کو جس انداز سے جو ہے وہ ان سڑکوں سے گزرنا ہوتا ہے شاید اس کی مثال دنیا کے کسی شہروں میں کم کم ہی ملتی ہوگی ترکی پذیر ممالک کی بات کر رہا ہوں ترکی آفتہ کو تو چھوڑ دیجئے آپ اور باقی میں اگر پاکستان ہی کی بات کر لو غشتہ جنہوں اسلام آباد ہمارے کچھ دوستوں کو جانا ہوا ان کا کہنا تھا کہ شاید اس سے کئی گناہ زیادہ شہر کراچی سے کئی گناہ زیادہ بارش وہاں پر ریکرڈ کی گئی ہے لیکن رات میں بارش اور صبح جب وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو یقینی طور پر وہاں کی سڑکیں ساہ ستری کیا اسلام آباد پاکستان نہیں ہے صرف کراچی ہی پاکستان کی ان تمام ذمہ داریاں یا تمام کوتائیوں کا ذمہ دار ہے بڑا آسان ہے کہنا ہمارے وزیر آلہ صاحب کا مراد علی شاہ صاحب کا کہ جو ہے وہ کہ جو ہے یوکے میں بھی لنڈن میں انہوں نے کہا غالباً کہ لنڈن میں بھی سال کے تین سو پینسٹ دن میں سے چار سو پینسٹ دن بارش ہوتی ہے یہ ان کا ایک کلپ جو ہے وہ آج کل بڑا وائلر ہو رہا ہے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ یہ یہ ان کی سلپ آف ٹنگ بھی نہیں ہے وہ ایکچولی بتانا چاہ رہے تھے کہ اتنی بارشیں ہوتی ہیں اس میں کوئی مزاق اڑانے والی بات بھی نہیں تھے اس کو لوگوں نے مزاق کا ذریعہ بنا لیا ایک تو ہمارا سوشل میڈیا ٹک ٹاک ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں میں سو فیصد یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کا کہا ہوا جملہ ہے اس کا کہنا یہ تھا وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ بہت زیادہ بارشیں یوکے میں بھی ہوتی ہیں تو یہاں تو میں نے سپورٹ کر دیا سی ایم صاحب کو کہ یہ ان کی غلطی نہیں تھی ایون سلپ آف ٹنگ بھی نہیں تھی ان کی زبان بھی نہیں پھس لیے انہوں نے جان بوجھ کر یہ الفاظ استعمال کیے جس کا مقصد وہ یہ دورانا چاہتے تھے کہ بہت زیادہ بارش ہوتی ہے دنیا میں اور بھی ممالک میں اور بھی شہروں میں لیکن یہاں پر میں پھر کہوں گا کہ پھر آپ یوکے کی مثال دیتے ہیں اور پھر ہم شہر کراچی کے لوگ یوکے سے اپنا موازنہ کریں کہ یوکے میں بھی بارشیں ہوتی ہیں یوکے میں بارشیں ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو کہیں پھر وہاں پہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں وہاں کہیں آپ کو ایمرجنسی اگر ضرورت سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو آپ وہاں پہ انتظامی عملہ جو ہوتا ہے جو بھی وہاں کا سٹی رسٹک کا عملہ ہوتا ہوگا اس پرٹکولر شہر کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آنکھ بند کر کے اپنے گھروں میں سو رہا ہوگا کیا وہ عوام کی خدمت کے لیے روڈ سڑکوں پر نظر نہیں آئے گا آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے یوکے کے کسی بڑے اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے اس کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیجئے کہ یوکے میں تیز بارشوں میں آنکھ انتظامیہ کیا کرتی ہے آپ کو ہوتا 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 نظر آجائے گا ٹک ٹاک یہ بھی خرچہ عوام پر ہی پڑے گا اس کی ٹک ٹاک بنے ہو اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے یہ بھی ہمارا کہنا نہیں ہے لیکن اپنے ان اداروں کو جن کا کام ہے جن کا کام ہے شہر کراچی کی ایسی کنڈیشنز ایسی سیچویشنز کو ہینڈل کرنا مجھے پتا ہے آپ کے پاس وسائل کم ہیں پوری پاکستانی قوم جانتی ہے شہر کراچی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کے وسائل کم ہیں لیکن جتنے بھی وسائل ہیں میں ذاتی حیثیت میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان وسائل کو پروپر صحیح جگہ پر صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ مسائل جو ہیں اس کا حل آپ کی جیب میں موجود ہے بدقسمتی ہے کہ ہم کچھ کرتے نہیں یا کرنا نہیں چاہتے یا کرنے نہیں دیا جاتا یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے لیکن سب سے بڑا لمحہ فکریہ کراچی کی عوام ہیں اگر کراچی کی عوام اپنے حق کے لیے ایک چوڑی سی بات ختم کرتے کرتے کہہ دوں گوشتہ دنوں سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بائیکیا پر جو ہے ایک صاحب سوار ہوئے بڑے اچھے قابل ٹیچر ہیں انہوں نے اپنی پوسٹ پر یہ لکھا کہ میں نے ان سے پوچھا جب ہم ساتھ ہی بیٹھے تھے باتشت ہو رہی تھی تو اس نے ایک جگہ پر کچھ کھڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس سے اچھا تو ہمارا رہیمیار خان ہے اس پر وہ بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے جو پوسٹ ڈالی اس کا جو ہے وہ ڈیریکشن ہی انہوں نے چینج کر دی اور یہ کہنے لگے کہ دیکھیں تو جاؤ پھر کراچی میں کیا کرنے آئے ہو آپ رہیمیار خان چلے جاؤ اور کراچی میں کماتے ہو اور رہیمیار خان کی باتیں کرتے ہو یہ مجھے ٹھیک نہیں لگا آپ اس کو اگر دیکھیں تو اس نے ایک جو ہے ایک کمپیرزن ڈراؤ کیا رہیمیار خان کا اور کراچی کا آپ دیکھ لیجئے کہ رہیمیار خان کہاں پہنچا ہوا ہوگا کہ رہیمیار خان کا ایک بندہ جو یہاں مزدوری کے لیے آیا ہوا ہے وہ بھی کراچی کو نگلک کر رہا ہے تو یہ ہمارے کراچی والوں کی آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے ہمیں آنکھیں کھولنی ہوگی شہر کراچی کو اگر بہتر بنانا ہے تو کراچی بدقسمتی ہے کہ کراچی کو کئی دہائیوں سے ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں ملی جو کراچی کے لیے سوچتی ہو کیونکہ کراچی جڑا ہوا ہے انٹریری سندھ کے ساتھ صوبہ سندھ کے ساتھ اور صوبہ سندھ میں شاید فیصلے کہاں ہوتے ہیں اور اس کا سمر کہاں ہوتا ہے یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کراچی ایک کمپوتو ہے لیکن اس کی ساری کمائی جو ہے وہ کہاں خرچ ہوتی ہے جس کی زندہ سے مثال آپ کو رحمیار خان ایک چھوٹا سے شہر اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے وہاں پر خرچ ہوتی ہے اور ہمارا انٹریری سندھ یقینی طور پر یا پھر ہماری سیاستدانوں اور ہماری انتظامیاں کے عللے تللے ناظرین اکرام کراچی تو روتا رہے گا اور ایسی ہی روتا رہے گا اور شاید اگر ہم نہ نکلے تو شاید ہمیں ہماری نسلوں کو بھی انگلیز سے میں کچھ اور موضوعات پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور شہر کراچی کی بارشوں اور بارشوں کے بعد کی صورتحال اور کراچی کی عوام کی بیبسی اور میں کہوں گا بیبسی اور اداسی کی مثالیں میں نے آپ کو فرام کر دی ہوں یہ تک کموں پر ہر دو چاہ چھے پرگرام کے بعد مجھے کہنا پڑ جاتا ہے کہ شاید شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات تاجروں کی ہرتال وہ دشتہ دنوں شہر کراچی میں ہوئی بلکہ پورا پاکستان میں ہوئی اور اس کی بڑی بادگشت بھی ہوئی اور بڑی پذیرائی بھی ہوئی اور تاجروں نے اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے تو محلے کی دکانیں یا کچھ تھوڑی سی سڑکوں کی مین روڈز کی دکانوں کو چھوڑ کے ان ٹرمز آف مارکٹس ایریاز جتنے بھی تھے انہوں نے بھرپور پذیرائی کی بکشی اس تاجر ہرتال کو اور تاجروں کی ہرتال کو ایک جزوی طور پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنی اس مرکزی آرگنیڈیشن سے جو ان مارکٹ کے کرتار درتاؤں کے افراد پر ہی مشتمل ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ تمام مارکٹیں مل کے کچھ تاجر انجومنیں بنتی ہیں کچھ سندھ الائنس بنتا ہے کچھ کراچی الائنس بن جاتا ہے انہوں نے اور پھر پورے ملک کے مجھے نہیں پتا کہ پنجاب اور سندھ کراچی کے علاوہ کہاں کہاں مارکٹوں کا بہت زیادہ زور رہا لیکن جو سوشل میڈیا سے خبریں ملتی رہیں اس سے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ بہتر بہتر کہا جا سکتے ہیں ہرکال کو اگر اس کا سسلہ جاری رہے کسی نہ کسی انداز میں تو شاید اور بھی بہتر ہونے کے امید ہوگی اور اس کا پریشر جو ہے عوام پر پڑے گا حکومتوں پر پڑے گا لیکن لیکن یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات جروع کروں گا اس پرٹیکولر ہرکال کا پریشر حکومت کی طرف بنانے میں کامیاب ہوئے یہ ایک سوال ہے کہ پریشر کب بلڈ اپ ہوتا ہے کسی بھی حکومت پر کسی بھی ریاست پر حکومتوں پر پریشر کب بلڈ اپ ہوتا ہے بہت اچھی بات کسی نے کہی اور میں نے یہ سوشل میڈیا پر سنی کہ پریشر تب بلڈ اپ ہوتا ہے جو حکومت کو یہ خطرہ ہو کہ یہ ہمارے ووٹرز جو ہیں ہم سے ناراض ہیں اور اب اگر ہم نے ان کی بات کو نہ سنا ان کے مطالبات پر غور نہ کیا تو اگلے آنے والے الیکشن میں ہمیں ووٹ نہیں ملے گا وہ ناراض ہوں گے ہم سے اور ہماری مخالف پارٹی کو ووٹ دے دیں یہ ہوتا ہے سب سے بڑا پریشر کسی بھی سیاسی حکومت پر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ سیاسی حکومتوں پر یہ پریشر ہوتا ہے کہ عوام اگر کم از کم بپھرتی نہیں ہیں ہم پر حملہ نہیں کرتی ہماری عملات کو نقصان نہیں بھی پہنچاتی تو اگلی مرتبہ کم او بیش ہمیں ووٹ نہیں دے گی اس کی مثال میں آپ کو کے پی کے کی دے دوں کے پی کے میں یہ روایت رہی تھی ہمیشہ کی طرح کہ کبھی بھی ایک حکومت دو مرتبہ نہیں آتی تھی بڑی حیرت انگیز بات ہوگی آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کراچی میں کئی ایسی سیاسی جماعتیں تھیں جو سال ہا سال تک ہم پر حکومت کرتی رہیں متحدہ قومی مومنٹ اس کی ایک کڑی رہی پیپلس پارٹی اس کی ایک کڑی رہی جماعت اسلامی کو شاید بہت زیادہ موقع نہیں ملا پی ٹی آئی کو بھی بہت زیادہ موقع نہیں مل پایا کراچی میں لیکن اگر دیکھا جا تو بہت ساری جماعتوں کو بڑا بڑا ہی جو ہے وہ ڈیپلی موقع ملا شہر کراچی خدمت کا انہوں نے کی اپنی بساط کے مطابق میں نے کہا نا کہ ہمارے سیاستدانوں کے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہوتے ہیں شاید وہ اتنی آزادی سے وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ تاجینوں کی اس ہڑتال پر خطرہ کس حکومتوں کو ہوتا ہے جو کہ عوامی ووٹوں سے آئی ہوتی ہیں کیا ہماری یہ حکومت یہ ریاست یہ مرکزی ریاستی میں بات کر رہا ہوں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تمامی صوبوں کی کیا یہ عوامی ووٹوں سے آئی ہیں جو حکومت عوامی ووٹ سے نہ آئی ہو فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائیو کے جھگڑے اب تک چل رہے ہوں ٹریبنلز بننا پا رہے ہوں یہ ستائیس ہزار ووٹ سے میں صرف ایک پنجاب کی چھوٹے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے آپ کو آگاہ کر دوں کہ جب اس پرٹیکولر حلقے کے اندر مجھے حلقہ نمبر شاید بھول رہا ہے کہ اس حلقے میں نو سے دس ہزار ووٹ یا گیارہ ہزار ووٹوں سے جو ہے وہ شکست ہوئی تھی مسلم لیگ نواز کے امیدوار کو انہوں نے ریکاؤنٹنگ کی اپل کی نو ہزار دس ہزار سے زائد ووٹوں کی شکست دس ہزار سے زائد ووٹوں کی شکست کو تبدیل کر دیا گیا ریکاؤنٹنگ میں اور اب جو وہاں مسترد شدہ ووٹ ہیں آپ حیران ہوگے شاید پاکستان کی تاریخ میں اب تک ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ اب وہاں پہ جو مسترد ووٹ ہیں وہ ہیں ستائیس ہزار اور اب تین ہزار ووٹ سے مسلم لیگ نواز کے جو ہیں امیدوار جیت چکے ہیں ریکاؤنٹنگ میں اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی کے امیدوار ہار چکے ہیں میں بات کر رہا ہوں اس پیرائے میں جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو لوگ جو ریاست عوامی ووٹوں سے آئی نہ ہو اسے عوامی ووٹوں کا ملنے یا نہ ملنے کا ڈر کیسا تو اس لیے اب تاجروں کو کچھ اور سوچنا ہوگا حکومتوں کو اس طرح سے اگر وہ صرف اپنی دکانے بند کر کے جو ہے وہ پریشر کرنا چاہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ تاجروں کا یہ حربہ کامیاب ہوگا اس کے لیے شاید اس سے فرنٹ لائن پر جا کر میں نے سنا ایسا تھا کہ سیول نافرمانی کی کوئی تحریک شروع کی جائے گی سیول نافرمانی کیا ہوتی ہے میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر ون کہ تاجر ٹیکس نہیں دے گا ٹیکس نہیں دے گا یقین طور پر حکومت کے حکومت کا داروں مدار ٹیکس پر ہوتا ہے اور اس پر شد و مد سے قائم رہنا ہوگا اور یہاں پر میں ان کالی بھیڑوں کا حکومت تاجروں میں شامل ان کالی بھیڑوں کو یقین طور پر جو ہے وہ روشناز کرانا ہوگا جو کہ کس نے کسی منصب پر بیٹھ کر حکومت کے ساتھ سازباز کر کے تاجروں کے اس کاؤس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بدقسمت یہ ہماری کہ ہمارا یہ بڑے بڑے جو تاجر انجمنے یا تاجر اورگنیڈیشنز سپریم تاجر انجمنے کہا جا سکتا ہے جس میں میں کراچی چیمبر آف کومرس کو شامل کرتا ہوں کیا کرتا رہا ہے سرکال کے موقع پر کراچی چیمبر آف کومرس انہیں اپنے ایس آر اوز انہیں اپنے کسٹمز کے معاملات انہیں اپنے لائن آرڈر کے مطالبات انہیں اپنے اپنی اپنی فیکٹریوں کو سنبھالنے کے معاملات صحیح فروصت نہیں ہے کہ وہ چھوٹے تاجر جسے چھوٹا تاجر تو ایس سیلف جو ہے ایک جو ہے اسطلاح بن گئی یہ چھوٹا تاجر کراچی چیمبر آف کومرس میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے تمام کے تمام تاجر ہیں ان تمام تاجروں کو بلکل وہی سہولیات حاصل ہیں جو کسی بھی بڑے یا چھوٹے تاجر کو حاصل ہوتی ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر تاجر جو ہے اپنی فیس وہی بڑھتا ہے خواہ وہ کتنی ہی جو ہے وہ ہی بڑی فیکٹریوں کا مالک ہو یا وہ کتنی ہی چھوٹی دکان کا مالک ہو کتنی ہی چھوٹی دکان کا مالک ہو جکری طور پر دیکھا یہ گیا ہے اور عمومی طور پر دیکھا بھی گیا ہے کہ جب فیس ایک ہے آپ کا آپ کو میمبرشیپ کا طریقہ کار ایک ہے اور وہی سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر چھوٹا تاجر اور بڑا تاجر تو اس بار کراچی چیمبر کے الیکشن میں کچھ حلقوں نے کچھ گروپس نے اس مسئلے کو بھی اٹھایا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہاں تک پہنچتا ہے بات پھر کراچی چیمبر کی طرف نکل گئی میں بات کرنا تھا تاجروں کی عرطال کی تاجروں کو ایک سٹیپ اور آگے جانا ہوگا سیول نافرمانی میں تاجروں پر جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ تاجر جو ہے وہ ٹیکس ٹیکس نہ دیں انکم ٹیکس سیلز ٹیکس اس پر اشتناب کریں اس کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائیں دھر نہ دیں کہ ہم نہیں دیں گے ہم ٹیکس نہیں دیں گے جب تک کہ ہمارے مسائل کالنی کیا جائے یہ تو نمبر ون نمبر ٹو جو میں سمجھتا ہوں عوامی رائے ہمہ ہموار کی جائے اب یہ عوامی رائے ہمہ ہموار کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے عوام برے طریقے سے زلیل و خوار ہے آپ اگر گوشتہ ماں کے بجلی کے بل دیکھ لیجی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہر گھر میں ماتم ہے کسی کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے اتنی آمدنی ہی نہیں ہے جتنے کہ ان کے جو ہے بلز آ رہے ہیں گھروں کے اتنا استعمال بھی نہیں ہے پرانے چھے چھے ماہ پرانے ایجسمنٹ کے بلز ملا ملا کے جو ہے وہ جو جو تھوپا جا رہا ہے میں حیران ہوں کہ کیسے عوام اب بھی عوام اگر چھپ رہے گی تو یہ وہ موقع ہے جب تاجروں کو کمانڈ سنبھالنی ہوگی شاید حکومت شاید حکومت کا خیال ہے کہ یہ تاجر انجمنے بس ایسے ہی اپنے اپنے ڈھول پیٹ رہی ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس طالب علموں کو نکالنا کچھ تھوڑی سی ایک تھوڑی سی پیشرفت ہوئی تھی جس طرح سے لوگ بنگلہ دیش موڈل کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ سٹوڈنٹس نکلے اور انہوں نے نکل کر اپنے حق کے لیے آواز بلند کی اور دیکھا آپ نے کہ وزیر آزم کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا چیر جسٹس چیف آرمی سٹاف ہلا دیا گیا سب کو اور آج کل کی میں خبر سناؤں یہ فیک نیوز ہے یا صحیح نیوز ہے غالباً اس کی آہندر چند دنوں کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی نویت ہمیں مل جائے گی کس نے کسی انداز میں لیکن یہ اتنی بڑی نیوز جو وہ فیک ہو نہیں سکتی کہ بنگلہ دیش کے اندر موجودہ خیادہ جو بھی برسر اختردار لوگ ہیں انہوں نے تمام مساجد اور تمام مدارس کے لیے بجلی کو فری کر دیا گیا یہ بنگلہ دیش میں بات کر رہا ہوں جہاں جس کے لیے ہم کہا کرتے تھے یہ دو ٹکے کے لوگ ٹکے ٹکے کے لوگ بنگلہ دیش کا سکہ جو ہے وہ یعنی کہ اس کی کرنسی جو ہے وہ ٹکا اور ہم مثال کے طور پر پیش کرتے تھے اپنے سے کسی کم تر انسان کو کہنا ہو کچھ بھی تو اس سے ہم دو ٹکے کا آدمی کہا کرتے تھے آج ٹکا کہاں پہنچ گیا اور ہمارا روپیہ کہاں کھڑا ہے اس کی بات کیجئے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اب بنگلہ دیش والے یہ مثال دے رہے ہوں آگے آنے والے دنوں میں بلکہ دینا شروع کر دی ہوگی انہوں نے جو پاکستان کا سکہ پاکستان کی کرنسی جاں پہنچی ہے یہ دو دو روپے کے لوگ یہ اپنی مثالیں یہ ان کی ہوں گی تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب بنگلہ دیش موڈل تو شاید ہمارے ہاں کامیاب نہ ہو کیونکہ ہمارے ہاں طالب علم جو ہے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن تاجروں نے ایک اچھا ڈیمنسٹریشن کیا ہے احتجاج کا اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہیے ایک سٹیپ آگے سیول نافرمانیوں میں میں نے کہا کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس یا ٹیکس کسی بھی قسم کا جو تاجروں پر ٹیکس ہوتا ہے اس سے اشتناب کیا جائے اس سے روک گردانی کی جائے اس کے بعد اگلا سٹیپ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے جو تاجر انجومنیں سوچ بھی رہی ہیں اور ایسی بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں کہ عوام یہ رائے اممہ کو اموارد کیا جائے تاجروں کے ساتھ اور جو اس سے آگے کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر غور کیا جائے کہ حکومت کو تھوڑا سا پریشر دینا ہوگا اگر ہم نے اس پریشر میں کچھ نہ کچھ ایسا حاصل کیا وہ حکومتوں کا بھی کام ہے ناظرین کرام حکومتوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اب عوام کے اس ان حالات میں جہاں پر ہم کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور عوام کے پاس اب جیوے خالی ہیں وہ آپ کے ٹیکسز اور آپ کے بلز پی نہیں کر پا رہے ان کو اب ریلیف دینا ہوگا منجاب میں ریلیف جس انداز سے دیا گیا اب میں اس کی کلعی کھوڑنے کی کوشش کروں گا تو شاید یہ سیاسی پروگرام ہو جائے گا لیکن ایسا نہ ہو اب عوام کو کو خاص ریلیف دینا ہوگا لیکن حکومت کے پاس ریلیف دینے کے لیے کیا ہے شاید کچھ نہیں تو اب بہتر یہ ہے کہ ایک اچھے اور مستحقم سیاسی نظام کو معاشی نظام کو سبالنے کے لیے سیاسی نظام کا پیش کرنی ہوگی اور ملک کی معاشی بہنچال سے نکالنے کا یہی ایک واحد طریقہ فیل وقت نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے کہ ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ٹوپ سٹوری میں آپ کے مجھبان علطاف ویانی ایک بات پھر حاضر خدمت ہے اور اب پروگرام کے اس حصے میں تیزی سے کچھ بھلتی ہوئی سیاسی صورتحال اور ہمارے کورٹس کے جو معاملات ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے نکلیں گے شہر کراچی میں کارساز کے مقام پر ایک اندوہناک حادثہ پیش آیا تھا حادثہ دنیا میں کئی جگہ پر ہوتے ہیں اور کئی انسانی جانے اس میں جو کام آ جاتی ہیں لیکن کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں خاص طور پر اگر ہم کارساز واقعی کی بات کریں کہ اس میں نہ اہلی اور نہ لا پروائی جو ہے وہ واضح طور پر ہوتی بھی نظر آئی ایلیٹ کلاس کا ایک کا اورہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا اور اس میں قانون کس انداز سے کس سست رفتاری سے کام کر رہا ہے اس کا اندازہ شاید ہونے لگا کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں اس قسم کے حادثات میں خواہ وہ آہ ٹرافک حادثہ ہو یا کوئی کسی کو قتل کرنے کا واقعہ ہو اس میں اگر اس میں ایک طرف کوئی ایلیٹ کلاس کی لوگ ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر میں یہاں پر خاص طور پر نتیشہ صاحبہ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا دیکھ ان جنرل یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر پھر پہلے تو کیس کو کیونکہ اس کی ایک میڈیا ہائی بن چکی ہوتی ہے تو پہلے تو کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے ایسے حالات ایسی ایسی نیوزز پوزیٹیو نیوزز جو عوام کو تسلیح دے سکیں پیش کی جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا سزا ہو رہی ہے ان کے ان کے جو ہے ان کے جو باڈی ٹیسٹ ہوا ان کے جو بہت ساری ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ منشیات یا جو ہے وہ نشہ آور چیزیں نکل آئی ہیں ملکہ ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے عوام ذرا سا پرسکون ہو جائے کہ ہاں بھئی صحیح ڈائریکشن میں یہ وہ ساری تفتیش اور تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے بعد جب عوامی سطح پر لیکنی طور پر بے شمار پاکستان مسائل کا گھر ہے اور دیگر مسائل کوئی اور حادثہ کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر بلو دا کارٹن بلو دا کارپٹ جو ہے اس قسم کی چیزیں چیزوں کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر گواہان منحریف ہوتے ہیں پھر جو ہے وہ جو ہے وہ شاید ان کو کئی مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ ڈرائیا دھمکایا بھی جاتا ہے اور جو کیس کو پرسیو کرنے والے لوائقین ہوتے ہیں ان کو لالش بھی دیا جاتا ہے ان کو ڈرائیا دھمکایا بھی جاتا ہے کہ آپ کے لوگ تو اب دنیا سے چلے گئے آپ کیس کر کے کہاں تک پہنچیں گے یہ بڑے لوگ ہیں ان کا مقابلہ کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا بہتر ہوگا کہ شریع طور پر بھی یہ ہمارے ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہمارے خانون میں بھی اس کی اس کی جو ہے وہ بنجائش موجود ہے کہ قصاص و دیت کے ذریعے کچھ لین دین کے معاملات کو تیہ کر لیا جائے تاکہ یقینی طور پر آپ کے آنے والے جانے والے تو واپس نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے واپس لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں کے لیے کوئی تھوڑی سی جمع پونی جمع تیار ہو جائے وہ تھوڑی سی آسائش کی زندگی گزار سکے یہ ہوتے ہیں وہ معاملات وہ اسباب وہ ہوتے ہیں وہ کرائٹ ایڑیا جس پر کام کیا جاتا ہے لیکن پریس اور معاملات کو پریس کے معاملات کو اور میڈیا کے معاملات جب تھنڈے پڑ جائیں لوگوں کے جذبات کچھ تھوڑے سے تھنڈے پڑ جائیں اتنی اموات ہوتی ہیں شہر کراچی میں اور ہمارے وطن عزیز میں سو لوگ سو لوگ بلدستان میں لقمہ عجل بن گئے جی اس میں آپ دیکھ لیجی کہ کتنی لوگ ایسے ہوں گے جو قصوروار ہوں گے ہماری ہماری جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہماری فورسز کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں ہمارے ہمارے معصوم لوگ جو ہے وہ شہری بھی اس میں شامل ہیں اور یقین طور پر اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے سماج دشمن اناسل جن کے خلاف آپریشن ہوا وہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو اتنی لوگ ایک ساتھ چلے گے تو پھر یہ دو لوگ یا چار لوگ جو یہاں اس حادثے میں شہید ہوئے ان کا کیا ہے تو آئندہ دنوں میں چند دنوں میں لوگ بھول جائیں گے اور پھر معاملات تیہونا شروع ہوں گے اور پھر آپ کو ہمیں پتا ہی نہیں چلے گا جیسے کہ شاروک جتوئی کا کیس آپ کو یاد ہوگا کتنی ہائپ کریٹ ہوئی کتنی روام نے اتجاج کیے کتنی سوشل ایکٹیویسٹ مجھے بہت اچھے سی یاد ہے کہ اپنی جان پر کھیل کر اس کیس کو لڑ رہا تھے لیکن اس کے بعد ان کی فیملی نے کس انداز سے پیچپ کیا شاروک جتوئی فیملی سے اور میں اور آپ سب جانتے ہیں یہ تو پھر اس وقت کے چیف جسٹس نے اس کا نوڈس لے لیا اور پھر سزائیں کچھ اور بڑھ گئیں اور شاید بنا یہ تو اسی وقت ختم ہونے والا کیس تھا برحال یہ گنجائش موجود ہے کے ساتھ حدیعت میں شریعت میں بھی موجود ہے اور ہمارے قانون میں بھی موجود ہے تو اس کا فائدہ تو یقین طور پر سب اٹھا سکتے ہیں یا اٹھانا چاہیے یہ تو آپ کا ہر اس شہری کو یہاں خاصل ہے اچھا جی تھوڑی سی بات اس انصاف کے تقاضوں کے دیکھ کے سپریم کورٹ کی طرف کیا ہو رہا سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا سپریم کورٹ میں کچھ عجیب سی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جیجز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کچھ کوششیں میں اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیجز اس میں کتنے مستحقم ہیں کس حد تک اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں یہ تو ابھی اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن کچھ ایسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے خاص طور پر بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ اب تک مصدقہ خبر نہیں ہے اسی لئے شاید اس کو مصدقہ کہنا بھی نہیں چاہیے لیکن اگر عوامی سطح پر دیکھا جائے ایک جنرل اپینین لیا جائے پبلک سے لے کے ہمارے ماہرین قانون تک تو یہ عام سی بات بڑی زبان زدہ عام ہے کہ چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے جس کا اندیا وزیر قانون نے بہت پہلے دیا بھی تھا آپ کو یاد ہوگا کہ خاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن کہ یہ چیف جسٹس آنے والے چیف جسٹس ہوں گے کم اوپیش ان کے آنے سے دو سے تین ماہ قبل دے دیا گیا تھا وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا لیکن اب خاضی فائز عیسیٰ کو غالباً اکتوبر کے مہینے میں رخصت ہونا ہے سپٹمبر کا مہینے کا کم اوپیش آغاز ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک ڈیڑھ ماہ کا جو عرصہ ہے اس میں نے چیف جسٹس چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے انتظامات سنبھالنے ہیں بہت دور سنبھالنی ہیں لیکن اب تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا اور کل میں خبر خدا کرے کہ وہ صحیح خبر ہو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان کا نوٹیفیکیشن ان کی نشست پر بیٹھنے کے بعد جاری کیا جائے گا یا اس سے قبل ایک آتھ روز کا جو نورمل طریقہ ہوتا ہے اس پر پیش کیا جائے گا تو لیٹسی یعنی کہ ابھی بھی وہ جو دور ہے اسی سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو دور ہے ہمارے ایکسٹینشن کی جوڈیشل پیکیج کی جوڈیشل کے جوڈیشری کے کچھ انتظامات کو منیج کرنے کی تو یہ ابھی تک کوششیں جاری ہیں اسی سے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے اور لیٹسی یہ کہاں تک کہانی پہنچتی ہے لیکن شاید عدارتی تاریخ میں کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہمیں ہوتا ہوا مائیرین قانون کی نظر میں نظر آ رہا ہے اور لیٹسی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں اس کا کس انداز سے نوٹس لیتی ہیں چیف جسٹس صاحب نے تمام ہائی کورس کو کچھ خط بھی لکھے ہیں اور یہ خط کیا بنتا ہے کیا یہ جسٹس خاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لکھنا چاہیے تھا یا نہیں کیونکہ کہ جتنی بھی ہائی کورس کے اندر خالی نشستیں ہیں اسے پور کرنے کے لیے نام دیے جائیں جو کہ اگلی تیرہ تاریخ کو ایک جیوڈیشل کمیٹی کا جو اجلاس ہونے والا ہے اس میں اس کا فیصلہ کیا جائے کہ نئے ججس جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے تقرر کیا جائے ہائی کورس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایسی کوشش بندیال صاحب اور اس سے پہلے بھی چیف جسٹس نے کوشش کی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی مخالفت کیا کرتے تھے کہ یہ نئے ججس پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ آنے کے بعد وہ نئے ججس کا تقرر کرے نہ کہ جانے والا اپنے جانے سے ایک ڈیڑھ ماہ قبل ایسی کوئی ترتیب بنا کے جائے لیکن برحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کس انداز میں آگے بڑھتا ہے نواز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل بڑی خبریں ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ وطن عزیز سے رخصت ہوں گے جو ہے کسی نہ کسی انداز میں اور وہ اپنے علاج کی غرض سے ہی جا سکتے ہیں ظاہر جیسی بات ہے کہ ان کا علاج موسٹلی جو ہے وہ لنڈن بلکہ ان کا نہیں ان کی پوری فیملی کا علاج جو ہے وہ موسٹلی لنڈن میں ہی ہوتا ہے بدقسمتی ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تیس چالیس سال تک پاکستان پنجاب میں اور کم او بیش دو تین مرتبہ وزیراعظم رہنے کے بعد پاکستان میں ہم کوئی ایسا ہسپیٹل بنانے کے قابل نہیں ہوئے کہ ایلیٹ فیملی ایلیٹ کلاس کا علاج جو ہے وہ یہاں آسانی سے ہو جگے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ اب عوام کو ایک زمانہ تھا جب ہم ایسے سیاستدان جو علاج کی غرض سے باہر جایا کرتے تھے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اس پر ناز کیا کرتے تھے کہ دیکھیں جی ان کا علاج باہر ہو رہا ہے لیکن اب اس کو گلٹی فیل کیا جاتا ہے یہ آپ یاد رکھئے گا جس عوام کو شہر وطن عزیز میں جس عوام کو پینے کا صاف پانی نہ ملتا ہو ہسپیٹل ان سے کئی گناہ دور ہوں ہسپیٹل پریوٹ ہسپیٹل کی کی فیسیں پریوٹ ہسپیٹل کے اخراجات ان کی دس سر سے باہر نکل دے ہوں لوگ ایڈیا رگڑ رگڑ کر مر رہے ہوں ان حالات میں اگر کوئی علاج کے لیے کہے کہ میں لندن جا رہا ہوں میں کسی اور ملک میں جا کر علاج کر رہا ہوں گا تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا خاص ہو پر سیاسی لوگوں کے لیے اور اس کا ایک اس کا ایک جو بڑی مثال تو ہے وہ تو بانی طریقہ انصاف عمران خان صاحب نے قائم کر دی ہے کہ نہ انہوں نے علاج کے لیے کہیں باہر جانا ہے انہوں نے ثابت کیا نہ ہی انہوں نے جیل کے اندر کو سہولتیں حاصل کرنی ہے علاج کی یہ انہوں نے ثابت کیا ان کے اپنے موالج آتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں ان کی پیشنگ ہوئی اور ہر بار ہر بار کوئی سال سے زیادہ ہو گیا انہیں جیل میں رہے ہوئے کموں پر چار سو دن ہونے کو آ رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہر بار یہی ہوتا ہے کہ عمران خان بلکل فٹ ہے یہ جاتے ہی بیمار ہونے والے سیاستدانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ چار سو دن جیل میں رینے کے بعد بھی اب بھی اپنے آپ کو اس انداز سے پوٹرے کرتے ہیں کہ میں بلکل ٹھیک ہوں ایجسٹ ہو چکا ہوں ہم آگے کی بات کرتے ہیں تو آگے کیا ہوگا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے ہمیں آگے اگر کچھ ایسا ہوا تو ہم اپنے ہی پرگرام ٹاپ ڈسٹوری میں آپ کو آگا کریں گے اس وقت پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین اکرام ہم اجارت دیجئے انشاءاللہ اگر پرگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حنی کے پان